میرے دوستوں آپ کا بچہ یا آپ پانچ وقت کا نمازی ہو جائیے تانکہ بجان ہو جائیے لیکن اگر آپ کے بستی میں سیاسی سعور رہی ہے تو دن دور نہیں کہ آپ کی مساجدوں کو پہ نمازوں کی پابندی لگا دی جائے آپ کی گہوں میں نمازوں کی پابندی لگا دی جائے میرے دوستوں جہاں بھی رہیے کہ ہمارے بھائی نے کہا ہمارے نوجوان تعلیم کے بھی سوڑے میں آگے جائیں لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں گا تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارا ہر ایک نوجوان سیاسی استداری لے سیاسی سعور پیدا کرے کیونکہ جب تک آپ کے اندر سیاسی سعور نہیں رہے گا آپ کو کوئی بھی کام نہیں آنے والا میرے دوستوں چونکہ وقت کی کمی ہے ہمارے پیچھ میں بہت سارے بھائی سیکلر جماعتوں میں چاہوں کانگریس ہو چاہے سماجوادی پارٹی ہو میں ان کے بارے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو قوم ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا پورے دنیا میں انصاف دے لیے آج افسوس اس بات کہا ہے کہ آج ہم زہرات چھنا کر کے انصاف مان رہے ہیں اور ہمیں کیا ڈڑھا جاتا یہ بیجا پی آر ایس ایس کا خوف دلائے ہوتا ارے حدیث ہے کہ ایمان اور خوف ایک سائے کے کٹھا نہیں ہو سکتا آپ بتائیے یہی سماجوادی پارٹی دو ہزار بارے میں یہی مرائن سنگھ یادو نے ہمارے سوراب سے وعدے کیے تھے کہ ہم کو اکتر پردیش کے مسلمانوں ہمیں اپنا لیڈر مانو ہم نے ہمیں اپنا قائد مانو اگر اکتر پردیش کی حکومت ہماری بنی تو ہم تمہارے لیے ڈیارہ پرسن آر اچھڑ دیں گے الحمدللہ ہمارے علماء دین ہمارے نوجوان ہم سب متعید ہوئے منجم ہوئے اور مرائن سنگھ یادو کی حکومت بنائی لیکن آپ کو معلوم ایک پرسنٹ بھی ہم کو آر اچھڑ نہیں دیا گیا اگر کہو تو اکتر پردیش میں اگر کسی کی دوڑیں کے دار میں سب سے جادے اگر گنگے ہوئے تو یہ بران چھل یادوں کی حکومت بھوا کتی ہے بتائیئے کہ کیا میری بات غلط ہے؟ کیا یہ 7% یادوں کو ہم نے متعید ہو کر کے 20% کی استداری نہیں دی؟ ہم لوگے نے متعید ہو کر کے ان کی حکومت نہیں بنایی؟ تو کیا ہم 20% متعید ہو کر کے اکتر پردیش میں ہم استعداری کی حکومت نہیں بنا سکتے؟ ابھی حالیہ میں جو جرات بنچائت کا الیکسن ہونے والا ہے میرے بھائیوں سے بھی فائنل ہوگا اگر آپ متحد رہے اور پورے اتر پردیس میں ہماری جماعت کامیاب ہوگی تو دیگر سیکلر جماعتیں حاضرہ پاس جا کر کے اپنی ویڈ اینڈیا رگنے پر مجبور ہو جائیں گی اور وہ دن دور میں آپ کے اتحاد سے اتر پردیس میں سامنا ہماری پاس